ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کے وار میں تیزی آگئی محلق وبا نے مزید سنتالیس زندگیاں چھین لیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دو ہزار پانس سو پنتالیس نئے مریض ریجسٹرٹر لیے گئے افغانستان میں امن ہمسائے ممالک اور خطے کے لیے ضروری ہے وزیراعظم کہتے ہیں پاک افغان اس بکستان ریلوے منصوبے سے خطے میں انقلاب آئے گا پسنی میں دہشتگردوں کی حملے میں پاک فوج کے کیپٹن اور سپاہی شہید آئی اس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں پاک فوج کے کیپٹن افنان مسود اور سپاہی بابر زمان شامل ہیں مریم نواز نے الزام آئیت کیا ہے کہ نواز شریف کو قید میں بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی عمران خان کی صبح اور شام نواز شریف کے نام سے ہوتی ہے اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے سینٹالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بائیس ہزار چھ سو نواسی ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیخ شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ اکیاسی ہزار تین سو بانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 2545 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,49,111 سن میں 3,51,006 خیبر پختونخواہ میں 1,49,906 بلوچستان میں 28,588 گلگت بلتستان میں 7,163 اسلام آباد میں 84,083 جبکہ آزاد کشمیر میں 21,481 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,52,485,785 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 48,910 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,16,373 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,336 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 47 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,689 ہو گئی پنجاب میں 10,852 سن میں 5,647 خیبر پختونخواہ میں 4,377 اسلام آباد میں ملوچستان میں 317 گلگت بلدستان میں 113 اور آزاد کشمیر میں 596 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے تاشکن میں ازبوکستان بزنس فورم سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور ازبوکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں دونوں ممالک کے تجارت تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں آمن ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے ناگزیر ہیں تاشکن میں ازبوکستان بزنس فورم سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور ازبوکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ازبوکستان کے صدر اور اور میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی تجارتی تعلقات پر بات کی تھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت سے لوگوں کا میار زندگی بلند ہوتا ہے پاک اغوان ازبوکستان ریلوے منصوبے سے خطے میں انقلاب آئے گا وزیراعظم نے مزید کہا کہ اغوانستان میں آمن ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے ضروری ہے ازبوکستان کے صدر اور میں نے گزشتہ ملاقات میں اغوانستان میں آمن اور خطے پر اثرات کی بات بھی کی تھی خیال رہے کہ وزیراعظم دو روزہ سرکاری دورے پر آج ہی ازبوکستان پہنچے ہیں بلوچستان کی زلہ پسنی میں دہشتگردوں کی حملے میں پاک فوج کے کیپٹن افان مسود اور سپاہی بابر زبان شہید ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاک فوج کے شعبت تعلقات آمد کے مطابق دہشتگردوں نے پسنی میں واقعہ خدابخش بازار میں فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پاک فوج کے کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں میں شہید ہونے والے کیپٹن آفان مسود اور سپاہی بابر زمان شامل ہیں واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے حادثہ پر پہنچ گئی جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اس دوران بھاری تعداد میں اسلحہ و بارود برامت ہوا ہے پاک فوج کا کہنا ہے کہ ایسی بزدلانہ کاروائیاں کرنے والے اناثر کو ملک دشمن ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے ملک دشمن اناثر بلوچستان میں سخت محنت سے حاصل کیے گئے آمن و خوشحالی کو سبوتاز نہیں کر سکتے سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر اس طرح کی گھناؤنی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پور عظم ہے پاکستان مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی ووٹ کو عزت دو کے ناری گونج رہے ہیں اگلا الیکشن ہارتا دیکھ کر انتخاب اسلاحات یاد آ رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر کے بیٹے نواز شریف کا سلام لائی ہوں بلوچ والوں نے میرا بہترین استقبال کیا میری رگوں میں کشمیری خون ہے یہ لوگ نواز شریف سے ڈرتے ہیں عمران خان کی صبح شام نواز شریف کے نام سے ہوتی ہے نواز شریف کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوئیں نواز شریف کو قید میں بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کو گروی رکھنے کی سازش کر رہے ہیں کشمیر کے چپے چپے پر نواز شریف کا نام لینے والے موجود ہیں مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب ان کی نظر آزاد کشمیر پر ہیں کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھیکنے کی سازش امریکہ میں کی گئی مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو مبارک بات دیتی ہوں کہ آپ کا نعرہ ووٹ کو عزت دو ہر جگہ پہنچ گیا ہے آزاد کشمیر میں بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے گونٹ رہے ہیں اگلا الیکشن ہارتہ دیکھ کر انتخابی استحاد یاد آ رہی ہیں انتخابی استحاد صرف اور صرف عوام کی طاقت ہوتی ہیں الیکشن ریفارمز کوئی رٹی ایس یا کوئی مشین نہیں ہوتی عمران خان یوم حساب قریب ہے یہ عوام تم سے حساب دے گی اگر الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے دیکھو اب اس کو اگلا الیکشن اپنا کوئی اور الیکشن ریفارم نہیں ہوتا کوئی مشین نہیں ہوتی کوئی آٹی ایس نہیں ہوتا الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا اور وہ ہے عوام کی طاقت حکومت نے عید سے قبل ہی عوام پر پیٹرول بم کرا دیا اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے عالمی منڈی میں گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرول مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمت کے پیش نظر اوگرہ کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں گیارہ اشاریہ چار سفر روپے فی لیٹر اضافہ کی تجویز دی گئی تھی تاہم وزیر عظم عمران خان نے پیٹرول مصنوعات کی اشاریہ پانچ چار روپے فی لیٹر کیروسین کی قیمت میں ایک اشاریہ تین نو روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ایک اشاریہ دو سات روپے فی لیٹر کی اجازت دی گئی ہیں اوگرہ تجویز کے مطابق پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے اور عوام شکل ڈیزل